دو نومبر دو ہزار تئیس یعنی شاروخان کا جنم دن اور اسی دن شاروخان نے اپنی فلم ڈنکی کا ٹیزر ریلیز کیا ٹیزر کا کافی بز بھی بنا اس کے بعد فلم کا ٹیلر ریلیز کیا گیا جسے درشکوں کی طرف سے کافی پسند کیا گیا ہے شاروخان آج کل ڈنکی کے پرموشن میں بیزی ہیں اور ڈنکی کے لیے جی جان ایک کر دیا ہے شاروخان آج کل ڈنکی میں موجود ہیں جہاں وہ اپنی آنے والی فلم ڈنکی کی پرموشن میں بیزی ہیں سال دوہزار تئیس شاروخان کے لیے انتہائی شاندار رہا ہے اس سال شاروخان نے بولی ووڈ کو دو لگتار آل ٹائم بلوک بسٹر فلمیں دی ہیں پہلی پتھان جس نے انڈین باکس آفیس پر پان سو پنتالیس کروڑ اور ورڈ وائیڈ ایک ہزار پچاس کروڑ کا بینس کیا اور بولی ووڈ کی پہلی پان سو کروڑ کمانے والی فلم بھی بنی جبکہ شاروخان کی بھی پہلی فلم رہی جس نے پان سو کروڑ کا بینس کیا یہی نہیں اس کے بعد آئی جوان جس نے پتھان کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے انڈین باکس آفیس پر چھ سو پچاس کروڑ کے قریب بینس کیا جبکہ ورڈ وائیڈ گیارہ سو پچاس کروڑ کا بینس کیا شاروخان بولی ووڈ ہسٹری کے واحد ایکٹر ہیں جنہوں نے پان سو کروڑ والی لگاتار دو فلمیں دی ہیں اور اب ڈنکی کے کریز کو دیکھتے ہوئے لگ یہی رہا ہے کہ ڈنکی بھی پان سو کروڑ سے اوپر کا بینس کر جائے گی لیکن اس بار شاروخان کی ڈنکی کے سامنے پربھاس کی سالار بھی ہوگی سالار کا ٹریلر جب سے آیا ہے درشکوں میں سالار کو لے کر بھی بہت زیادہ کریز ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ شاروخان کی ڈنکی سالار کے سامنے کیسا پرفارم کرتی ہے اگر انوانس بکی کی بات کریں تو ڈنکی نے اب تک تین لاکھ ٹکٹ سیل کر دیے ہیں تو وہیں سالار نے بھی دھائی لاکھ ٹکٹ سیل کیے ہیں ایسے میں مقابلہ کافی سخت دکھائی دے رہا ہے خیر اگر شاروخان کی ڈنکی باکس آفیس پر پان سو کروڑ کا وزنس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو شاروخان لگتار پان سو کروڑ واری فلموں کی ہیٹرک مکمل کر لیں گے وہیں بات کریں ڈنکی کے ڈائریکٹر کی تو ان کا ریکارڈ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے راج کمار ہیرانی نے اب تک منہ بھائی ایمی بیس لگے رہو منہ بھائی تھری ایڈیٹ پیکے اور سنجو جیسی بہترین فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں اور ان سبھی فلموں نے باکس آفیس کو ہلا کر رکھ دیا تھا ایسے میں ڈنکی سے بھی کچھ ایسے ہی کمال کی امید کی جا رہی ہے جو کہ شاروخان بھی اس وقت پتھان اور جوان کی سپر سکس کے بعد تاوپ پر بنے ہوئے ہیں لیکن اس وقت ڈنکی کے سامنے بڑی چنوتی سالار کے روپ میں سامنے کھڑی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ڈنکی سالار کے سامنے باکس آفیس پر کمال دکھا پاتی ہے یا نہیں خیر آپ بتائیں کہ اس باکس آفیس کی جنگ میں بازی کون مارے گا سالار یا پھر ڈنکی ہمیں کمن سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا جبکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوینٹی ٹوینٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں